دوستو سی بیسی بورڈ نے اس بار ریزلٹ کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے سٹارٹ کر دیا ہے اور دوستو جیس طرح سے ٹم ون میں ریزلٹ میں دیری ہو رہی تھی لیکن اس بار دیری ہونی کے سمبھونا ہے بلکل بھی نہیں ہے اور بہت ہی جلد امید ہے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ ایکسام کے بعد بہت ہی جلد آنے والا ہے تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی پناہ کرنا اور پورے میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نیوز ہے سی بیسی بورڈ نے ریزلٹ جاری کرنے کی تیاری کی تیز جانے کب گھوسیت ہوگا جو ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے کب گھوسیت ہوگیا تو دوستو کیندری مادمی شیچہ بورڈ یعنی سی بیسی کے اور سے بھلے ہی فیلہال ٹرمٹو کے پرچھائیں آئیوجیت کی جاری ہیں یعنی چل رہی ہیں لیکن پھر بھی بورڈ ریزلٹ جاری کرنے کی تیز کر دی ہیں دراصل بورڈ نے پرچھائیں کرانے کے ساتھ ساتھ دسویں اور بارہویں کی کاپیوں کا ملیانکن کارے بھی شروع کر دیا ہے بورڈ نے ریزلٹ میں دیری نہ ہو اس کے چلتے یہ فیصلہ لیا ہے اس کے تحت سی بیسی نے کاپی چیکنگ کے لیے ملیانکن کیندر بنانے شروع کر دیئے ہیں جہاں پر ٹیچرز کی نیوکتی کر کے کاپی کی جانچ کی جا سکے گی وہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ایک شکشہ کو تیز کاپیوں کی جانچ کرنی ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک سنٹر پر صرف ایک ویسے کی ہی کاپی جانچی جائے گی وہیں بورڈ پرچھاؤں کی بات کریں تو فیلحال بورڈ ٹرم ٹو کی پرچھائیں چل رہی ہیں اس کے تحت دسویں کی پرچھائیں چوبیس مئی اور انٹر کی پرچھائیں چودہ جون کو ختم ہوں گی بتا دے کہ یہ پرچھائیں اپریل میں چھبیس تاریخ سے شروع ہوئی ہیں تو دوستو ریزلٹ کے لیے جیسے کہ آپ کو بھی بتا جکا ہوں ڈیٹیل کی جو ہے ایک سنٹر سے اس کے بنایا جائیں گے جہاں پر کاپی ہے جچنگ کی جو ہے اور جو ہے ایک سیچہ کو تیس کاپیوں جاچنی ہوگی جیسے کہ آپ نے یہ دیکھ لیے ایک سیچہ کو تیس کاپیوں کی جانچ کرنی ہوگی تو دوستو یہ نیوز ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے جو آپ کا ریزلٹ ہے ٹرم ٹو کا چونکہ جون جو ہے آپ دیکھ ساتے چودہ جون کو جو ہے کلاس ٹویل کا ایکزام مکمل ہو رہا ہے پوڑا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جون کے آخر جاتے جاتے جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آ جائے تو دوستو جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی میں اس کے بارے میں ضرور بتاتا رہوں گا اور امید ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہو رہے ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں